شراب گھٹالہ ماملے میں پرورتہ نیدشالہ یعنی ایڈی نے دلی کے مکہ منتری ارون کے جوال کو نوٹیس بھیجا ہے میڈیا خبروں کے مطابق انہیں دو نیومبر کو پوچھتاچ کے لیے بلایا گیا ہے اپریل میں شراب گھٹالے کو لے کر ارون کے جوال نے سی بی آئی سے پوچھتاچ کی تھی اس سے پورو عام آدمی پارٹی کے نیتا اور دلی کے پورو اپ مکہ منتری منیشہ سسودیا کی دو الگ الگ جمانت یا شکائیں خارج کر دیں سودروں کے مطابق سی بی آئی نے شراب گھٹالہ ماملے کی جانچ کے لیے ستمبر دو ہزارتیس میں پنجاب کے کچھ افسروں کو بیاندرج کرانے کے لیے طلب کیا تھا گت سولہ اپریل دو ہزارتیس کو سی بی آئی نے دلی کے مکہ منتری ارون کے جوال کو بھی پوچھتاچ کے لیے گنایا تھا اسے لے کر پہلے ان کو سمن جاری کیا گیا تھا شراب نیتی گھٹالہ ماملے میں تیلنگانہ کی مکہ منتری کے چندر شیخہ راو کی بیٹی کے کویتا کا نام آنے سے ہر کوئی چونک گیا تھا سبھی اسوچ رہتے کہ آخر دلی شراب نیتی گھٹالہ سے تیلنگانہ سیم کی بیٹی کا کیا لینا دینا ہے گت دو دسمبر دو ہزار بائیس کو سی بی آئی نے کے کویتا کو سمن بھیج کر گواہ کے طور پر پیش ہونے کے لیے بلایا تھا اس کے بعد کویتا بھی ایڈی کے رادار پر آ گئی سی سعودیاں کی گرفتاری کے بعد 11 مارچ 2030 کو ایڈی نے خریب 9 گھنٹی تک کویتا سے پوچھتاش کی ان سے حیدرباد کے کاروباری عرون رام چندرن پلائی کے بارے میں لے کر سوال کی پوچھتاش کی گئی ادھر نوٹس پر سورہ بھارتواز نے کہا کہ کندر کا مقصد آمانوی پارٹی کو ختم کرنا ہے اس سے پہلے اچھی تم نے آیا لے نے کتھت دلی اپکاری نیتی گھٹالہ سے سمندیت برشاچارے امدن شودھن کے ماملوں میں سوموار کو سسودیا کی نیامیت جمانت کی اپیلیاں کہہ کر خارش کر دی کہ ماملے میں اسحائی طور پر 338 کروڑ روپے کی ہستان ترڑ کی پوچھتی ہوئی ہے موسیقی